تو صاف ہے کہ اس بار جو ہے لگ بھگ جو اگر سنکھیا کی بات کرے تو 81,72,173 ووٹر ہیں اس میں سے 82 لاکھ میں سے جو ہے وہ 42 لاکھ پرش مدداتا ہیں اور 49 لاکھ کے آس پاس مہلا ووٹر ہیں اور یہ مہلا ووٹر جن کی سنکھیا 49 لاکھ 32,000 کے آس پاس ہے یعنی کہ کنم علاقے 40 لاکھ ووٹر ہیں اور مہلا ووٹر اور خاص طور پر اتراخن میں مانا جاتا ہے کہ مہلا ووٹر کا مزاز جو ہے اسے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسے میں انتیو وقت میں وہ کسے ووٹ کی چوٹ دیں گی یہ بھی ایک جوال ہوتا ہے اور اتراخن میں مہلا ووٹر کو نبھانے کے لیے ہر بازے تکزل ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اتراخن کا اتحاظ بھی بتاتا ہے کہ اتراخن میں جب اتراخن آندولم کی لڑائی لڑی گئی تھی تو ماتر شکتی نے ہی اتراخن کی دکھیا تھا اور ماتر شکتی کی بدولت ہی اتراخن دیش کے مانچتر پر ایک راجے بند کے ربھرا اور ایسے میں ماتر شکتی آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماتر شکتی ہے جو اس وقت کتار میں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی کی محلہ جو ہیں وہ اس وقت کتار میں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بھلے ہی سکتہ میں بھاگے داری حصے داری اور رانیتک روپ سے ٹکٹ بٹوارے میں محلہ کو ترجیح نہ ملتی ہو لیکن ووٹ ڈالنے میں محلہ کوئی کنجوسی نہیں کرتی ہیں محلہ گھر سے نکل کر اپنا ووٹ کا استعمال کرتی ہیں اور خاص طور پر یہاں پر رانیتک نظریہ سے محلہوں کی سوج بوجھ کی داگت دینی پڑتی ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اتراکھن کے بھیتر جب بھی ووٹ پرتیشت سامنے آتا ہے تو محلہوں کی بھاگے داری کھل کر سامنے آتی ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ پرچ مرداتا کسی نہ کسی دباؤ میں دکھائی دی جاتے ہیں رانیتک نظریہ سے لیکن محلہیں کھل کر اپنے پرتی ندھی کو چھنتی ہیں اور ایسے میں یہ چالیس لاکھ کے آس پاس کے مرداتا خاص طور پر جو محلہ مرداتا کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تصفیروں میں لگتان آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیروں میں آپ کو کتان میں کھڑی ہوئی محلہیں ہی عددتہ دکھائی دیں گی اگر پرچوں کی منصفت میں بات کروں تو محلہوں کی کتان لم بھی دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں پر بھی ووٹر اس پر گھر سے باہر نکل کر ووٹ دار رہے ہیں صبح آٹھ پجے سے شام چھے بجے تک ووٹنگ ہوگی اور ووٹ پرتیشت بڑے اس بار یہ ہر کسی کی اپیل بھی ہے اور گزارش بھی ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ووٹنگ پرتیشت جو ہے ایک بہت خاص فیکٹر جو ہے وہ کسی کی ہار جیت میں ہو جاتا ہے دیکھیں ابھی پہلے چرن کا مطدان اتر پردیش میں ہوا لیکن ووٹنگ پرتیشت کافی کم رہا تو ایسے میں ایک قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ اس سے بھاجپا کو نقصان ہو سکتا ہے اترہ خند میں کیا ایسی تصویر ہمیں دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے دیکھیں بہت بلچسپ آپ نے سوال پوچھا اور اترہ خند کے سندرب میں مانا جاتا ہے کہ ووٹ پرتیشت اگر زیادہ ہوتا ہے تو مطلب سمجھئے کہ آوام جو ہے وہ بدلاؤ چاہتی ہے لیکن جب سے ووٹ پرتیشت کی ایک تھیوری بدلی ہے اور خاص طور پر بی جے پی شاہ سنکال میں بی جے پی یہ تھیوری دیتی ہے کہ جہاں جہاں ووٹ پرتیشت بڑا ہے وہاں سمجھئے کہ ہماری سرکار آ رہی ہے اور وہ سرکار ریپیٹ کر رہی ہے